اسلام علیکم ناظرین پاپوٹ ٹاؤن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مدسر منظور آپ کی خدمت میں حاضر آج دن بر کے اہم خبروں کے ساتھ جمہور کشمیر انتظامیہ کی جانب سے آج کرنا کرفیو میں 31 مئی تک توسیح کر دی گئی ہے اب کچھ اہم سرویسز کو چھوڑ کے کرنا کرفیو 31 مئی سنوار کو صبح ساتھ بجے تک لاغو رہے گا جمہور کشمیر میں آج کرنا ورس کے تین ہزار چار سو آٹھ نئی معاملات سامنے آنے کے ساتھ کل مرزوں کی تعداد دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار تین سو تیرہ تک پہنچ گئی ہے جبکہ آج بھی اس وبائی بیماری کے وجہ سے اڑتالیس اموات واقع ہونے کے ساتھ اب تک یوٹی میں مرنے والوں کی تعداد تین ہزار پانچ سو تیرہ تک پہنچ چکی ہے پورے ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرنا ورس کے دو لاکھ ستاون ہزار دو سو ننیانوے نئی معاملات سامنے آنے کے ساتھ چار ہزار ایک سو چورانوے نئی اموات واقع ہو چکی ہے اب ان اعداد و شمار کے ساتھ پورے ملک میں اب تک کرنا ورس کے کل دو کروڑ باسٹھ لاکھ انانوے ہزار دو سو نبے معاملات درج ہونے کے ساتھ اموات کی کل تعداد دو لاکھ پچھانوے ہزار پانچ سو پچیس تک پہنچ گئی ہے خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں پچیس گاڑیوں کو ضبط کر لیا گیا ہے جبکہ ایس ڈی پی او اوڈی جنید ولی نے کل اوڈی اور بنیر تحصیلوں کا دورہ کر کے پولیس اہلکاروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور اہلکاروں کی لاکڈاؤن کے دوران ڈیوٹی انجام دینے کی سرانہ کی ہے سب ڈسٹرکٹرال میں آج دوران شب ایک نوجوان کے حرکت کلب بند ہونے کی وجہ سے موتوا کا ہو گئی تفصیلات کے مطابق نوجوان کو اپنے گھر میں ہی دل کا دورہ پڑا اگرچ اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا تاہم وہاں پہنچنے پر ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا نوجوان کی پہچان لڑی آر ترال کے اظہر منظور میر کے بطور ہوئی ہے جنوبی کشمیر کے کیوہ کازی گنڈ میں آج سڑک کے کنارے ایک نوجوان کی مشکوک حالت میں لاش پائی گئی مقامی لوگوں نے فوراً پولیس کو متعلق کیا اور پولیس نے جائے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا محلوک نوجوان کی پہچان چاکہ واغنڈ کازی گنڈ کے ستائی سالہ خزیف احمد خان کی بطور ہوئی ہے تحصیل انتظامیہ پاپور اور محکمہ ایک سائز نے آج سامورہ، علوچہ باغ اور ہٹیوارہ علاقوں میں ایک مشترکہ کاروائی کے دوران کئی کنال ارازی پر مشتمل اگائی گئی کھشکاچ کی فصل کو تباہ کر دیا تحصیل دار پاپور اشتیاق مہید دین کا کہنا تھا کہ اب ہر فرد کے خلاف کاروائی ہوگی اور ہم اس علاقے سے اس وبا کو ختم کرنے تک کام کرتے رہیں گے دیکھیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے پاپی کی رسٹکشن کے لئے ایک ڈرائیو چلائی ہے اور جہاں جہاں پہ بھی لوگوں نے پاپی کلٹیویٹ کی تھی ہمیں انفرمیشن ملی تھی کہ علوچی باغ، ہٹیوارا اور سامبورا علاقے میں وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اس کو کلٹیویٹ کیا تھا اور آج ہم نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ایک جوائن ڈرائیو چلائی مجبورا ہمیں کوویڈ ٹائمز میں وہ ڈرائیو ہمیں چلانی پڑی لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اس سال بڑی ہارش کاروائی ہونے والی ہے جہاں جہاں پہ بھی پاپی کلٹیویٹ ہوتی ہے وہاں پہ ڈپی ایکٹر کے تحت فائر لوج کیا جائے ڈپی ایکٹر میں دس سے پندرہ سال تک کی جیل بھی ہو سکتی ہے حالانکہ بہت سارے گھر جب ہم جاتے ہیں ڈرائیو کے لیے تو بہت سارے گھر ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ڈومسٹک یوز کے لیے گھرے لویز کے لیے اس کو اگایا ہے لیکن بعد میں جو اس کی پاپی سٹرا جو ہوتا ہے اس کو یہ لوگ یہیں چھوڑ جاتے ہیں اس کو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں کھرید کے لے جاتے ہیں اور اسے مورفین سائیکوٹراپک سبسٹنس ایک بہت ہی ڈینجرس سبسٹنس بنتا ہے ساتھ میں لوکل پارلنس میں ہم جسے فکی کہتے ہیں اور اس کو مشینوں میں اس کو پسا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے فکی تیار کی جاتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک سائیکوٹراپک سبسٹنس ہے تو اسی لیے ہم کہیں پہ رسک نہیں لے سکتے پاپی کلٹیویشن کو الاؤڈ بلکل بھی نہیں کیا جا سکتا تو جہاں جہاں چھے بی بی ہوگی ہم نے کلیر ایویڈنس آج کلیکٹ کی ہے اور سب کے خلاف کاروائی ہوگی جو ریپیٹیڈ آفینڈرز ہیں جو بار بار اس کو کر رہے ہیں ان کے خلاف تو اس سال ضرور اینڈی پیس ایکڈ کے تحت کاروائی ہوگی ڈپٹی کمیشنر پلواما نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ بات کرتا ہوئے زلہ پلواما میں کورنا ورس کی موجودہ صورتحال سے متعلق اہم جانکاری فرام کی انہوں نے کہا کہ ال جی کے حکم نامے کے مطابق اب ہر کورنا ورس میں مبتلا مریض کو گھر میں ہی ایک کووڈ کٹ فرام کیا جائے گا اس کا تیسری پریس کانفرنس ہے تو جس میں جس کا مہن مقصد میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے کووڈ منیجمنٹ میں یا کووڈ میٹیگیشن کو لے کے کس طریقے سے میجرز جو ہیں وہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن میں جو ہیں وہ لیے گئے ہیں اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے کہ آنرابل ایل جی صاحب کی ڈیریکشن پہ کس طریقے سے تیار کرنا سو دیٹ کے کووڈ کو ہم جو ہے وہ اچھے سے منیج کر پائیں تو اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جو نئی ہیں اور جو امپورومنٹ ہوئی ہے پچھلے پندرہ دنوں کے اندر وہ میں آپ کو آئیلائٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ابھی تک ہمارے پاس جو آنکھڑے ہیں اس میں یہ ہے کہ 2700 کے قریب ابھی ہمارے پاس cases ہیں جو positive cases ہیں ایک تو ان کو یہ ہے کہ جس میں ان سب کو جو ہے کووڈ کٹ جو آنرابل ایل جی صاحب کی ڈیریکشن ہے وہ کووڈ کٹ جو ہے ان کو پہنچائی جا رہی ہے نمبر بان یہ اس کووڈ کٹ میں جو ہے ابھی تک ہم نے جو ہے وہ 1200 کٹ جو ہے وہ distribute کر دی ہیں اور remaining جو 1200 ہیں وہ within 2-3 days جو ہے وہ ہم distribute کر دیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ آنرابل ایل جی صاحب کی جو direction ہے اس میں clear cut یہ ہے کہ پنچائیتی سطح کے اوپر کس طریقے سے کووڈ کیئر کی فیسلیٹیز جو ہے وہ بنائی جائے تو اس میں ہمارے پاس 190 پنچائیتیں جو ہیں آج کی ڈیٹ میں ہیں تو 5 بیٹ جو ہے وہ fully equipped کرنا ہے جس کو کووڈ کے حساب سے کرنا ہے جس میں آکسی میٹر بھی ہوگا جس میں pulse آکسی میٹر بھی ہوگا ہمارا اور آکسیجن کنسنٹریٹر بھی وہاں پہ ہوگا lockdown جو ہے وہ ابھی منڈے تک تو extended ہے اس کے بعد فردر کیا directions ہوں گی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو الگ سے separately brief کیا نازمی زراد کشویر محمد اقبال چودری نے آج organic agriculture village پتلبہ کا دورہ کیا انہوں نے دورے کے دوران کہا کہ وہ کسانوں کو مٹر کی سبزی فروقت کرنے کے لیے مارکٹنگ کے ساتھ ساتھ دوسری سہولیات فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے جبکہ مقامی کاشکاروں نے نازمی زراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی طرف سے ہمیں ہمیشہ تعاون حاصل ہے جس سے آئے روز اس کاربار میں بہتری آ رہی ہے اگرام پہنے کی بلکل نہیں ہمارے پاس اگرام پہنے کی آپ کا ایک دانہ ہم نسان نہیں ہوں ایک دانہ اس کو بولتے چھوڑ کے جو جو بھنے کھانے 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 کی اللہ بھومنے کی حمد دے دے انشاءاللہ کسی کو دیکھیں کہ مجھے نہیں پہنی ہے اس کو بڑے پیار اشراق سے سمجھیں کہ مجھے پہنو اس کا یہ فائدہ ہے سینیٹائزر لگا اس کا یہ فائدہ ہے خاص بار بار دو اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو بھی گائیڈ لائنز گورنمنٹ نے کووڈ کو روکنے کے لیے چاہے اس میں ماسکہ پہننا ہو سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہو یا بار بار ہاتھ دونے ہوں سابن کے ساتھ ان تمام چیزوں کا فالو جو ہے وہ کرنا ہمارا اولین فرض بنتا ہے میں آپ کو آج یہاں پلواما کے اس پتلی باغ سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کوئی کسان جو وادی کشمیر میں کسی بھی کاش کے ساتھ جڑا ہوا ہو اس کو ایگری کلچر یا ہمارے کسی علایت سیکٹر کو یا مارکٹنگ کے لحاظ سے کسی چیز کی کسی سولیات کی ہم سے وہ ہلپ چاہتا ہو ہم چوبیس گھنٹیں اس کے لئے تیار ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو کبھی یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ کسانی سے نراش ہو جائے جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ لوگ جو گروں میں سے سیڈ لینے نہیں آ سکتے ہیں ہم نے اپنی پرائیویر گارڈیاں جو لوگ کے پاس ہیں جنہیں وہ ڈیپٹی بجاتے ہیں اور ہم ڈیویزنل ایڈمیسٹیشن جتنی بھی وادی کشمیر کی ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سیڈ اوٹلٹ پلانٹ پروٹیکشن کیمیکل کے جتنے بھی ہمارے اوٹلٹ سے ان سب کو کھلوانے میں کسانوں کو فری مومنٹ پاس دینے کے لئے کہ وہ اپنے کھیتوں میں جا سکیں اس سب کے لئے میں آپ کے وادم سے پوری سٹیٹ اور ڈیویزنل ایڈمیسٹیشن کا شکر ادا کرتا ہوں اچھو بل انن تناغ میں واقع ویٹرنری آفس میں دورہ انشب چوری کی ایک واردہ ترونما ہوئی ہے جس میں چوروں نے مذکورہ دفتر سے پچاس ہزار روپیے نگدی اور دیگر سامان پر اپنا ہاتھ ساف کر لیا اچھو بل پولیس نے اس زمن میں کیج درج کر کے مزید تحقیقہ شروع کر دی ہے یہ تھی آج دن بر کی اہم خبریں ملتے ہیں کل پھر نئے خبروں کے ساتھ تب تک آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان